گندی سیاست نے الیکشن اور ووٹ کے لفظوں کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ مکر و فریب، جھوٹ، رشوت اور دغابازی کا تصور لازم ذات ہو کر رہ گیا ہے اس لیے اکثر شریف لوگ اس جھنجھٹ میں پڑھنے کو ہی مناسب نہیں سمجھتے اور یہ غلط فہمی تو بہت عام ہے کہ الیکشن اور ووٹوں کی سیاست کا دین و مذہب سے کوئی واسطہ نہیں اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر چند در چند غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں یہاں ان کا ازالہ ضروری ہے پہلی غلط فہمی تو سیدھے سادھے لوگوں میں اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اس کا منشاہ اتنا برا نہیں لیکن نتائج بہت برے ہیں وہ غلط فہمی یہ ہے کہ آج کی سیاست مکرو فریب کا دوسرا نام بن چکی ہے اس لیے شریف آدمیوں کو سیاست میں نہ کوئی حصہ لینا چاہیے نہ الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے اور نہ ووٹ ڈالنے کے خرخشے میں پڑنا چاہیے یہ غلط فہمی خواہ کتنی نیک نیتی کے ساتھ پیدا ہوئی ہو لیکن بہرحال غلط اور ملک و ملت کے لیے سخت مزر ہے ماضی میں ہماری سیاست بلا شبہ مفاد پرس لوگوں کے ہاتھوں گندگی کا ایک تالا بن چکی ہے لیکن جب تک کچھ صاف سترے لوگ اسے پاک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے اس گندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا اور پھر ایک نہ ایک دن یہ نجاست خود ان کے گھروں تک پہنچ کر رہے گی لہٰذا عقل مندی اور شرافت کا تخاظہ یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھیلنے کی کوشش کی جائے جو مسلسل اسے گندہ کر رہے ہیں ان حالات میں جبکہ لڑائی اسلام اور لا دینیت کی اور پاکستان کے بقا وفنا کی ہے کسی بھی باشعور شخص کے لیے غیر جانبدار رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اس لیے اس وقت مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنی ساری توانائیاں اسلامی قوتوں کو مدد پہنچانے میں صرف کریں